نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 31 و علما اور اس نے سکھائے علما یعلمو سے یہ بنا ہے فیل ماضی ہے یہ باب تفعیل پر علما یعلمو تعالیمن یعنی دھیرے دھیرے کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کسی کو سکھانا علم دینا سکھانا اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو حضرت آدم کا نام آدم علیہ السلام کو اسماعا نام سین میم واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں اسماعا نام کل لہا سب کے کل کاف لام لام اور ہا اس کے نام ان سب کے اس کے سب کے سمہ پھر عردہم پیش کیا انہیں عین غوا دال اس کے روٹ لیٹرز ہے عردہ جب یہ دعات کے بزن پر آتا ہے یعنی پیش کرنا عردہ فیر ماضی ہے یہ عردہ یا ریدو پیش کرنا سامنے لانا ظاہر ہونا لوگات القرآن کے مطابق یہ لازم اور متعادی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی سامنے لانا ظاہر ہونا پیش کیا ہوں انہیں علا اوپر یعنی پر الملائکتی پرشتوں پر میم لام کاف ملک ملک ملائکتن پرشتوں پر فقال تو کہا ام بی اونی بتاؤ مجھے خبر دو مجھے نون با آ اس کے حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں نبعن یعنی نبعن جمعن باعن اسم ذات ہے یعنی عظیم خبر حقیقت اچھا اصل میں عربی زبان میں نبعن اس خبر کو کہتے ہیں جس میں جو کی نبعن جمعن باعن اسم ذات ہے یعنی عظیم خبر حقیقت نہایت پائید مند ہو اس سے صحیح علم اور یقین حاصل ہو جھوٹ سے بلکل پاک ہو اس کو کہتے ہیں تو ام بی اونی خبر دو اور نی لگ گیا یعنی مجھے خبر دو مجھے انبعن بی او سے بنا ہے انبی اونی انبی فیل امر ہے انبی او تو خبر دو یہاں پر یا لگ گیا تو ام بی اونی خبر دو مجھے بھی اسمائی نام کی فاولائی ان سب کے ان کنتم ان مطلب اگر کنتم ہوتم کانا یکونو سے بنا ہے کاخ باؤنون اس کے روٹ لیٹر سے ہوتم سوادقین سچے سواد ڈال قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں سوادقین سچے آیت نمبر تھرٹی ٹو قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تو سین باہا اس کے روٹ لیٹر سے پاک ہے اور کاف مطلب تو پاک ہے تو لا نہیں ہے علما علم لنا ہمیں یا ہمارے لیے نہیں ہے علم ہمیں اللہ مگر یا سوائے ما جو علمتنا تو نے سکھایا ہمیں علم ایو علم این لامی تو نے سکھایا نہ یہاں پر ضمیر لگ گئی علمتہ فیل ماضی ہے اور نہ یہاں پر ضمیر لگ گئی تو نے سکھایا ہمیں انہ کا انہ مطلب بے شک کا تو انتہ تو ہی یہ جو تو یہاں پر بھی انتہ آگیا اور کاف بھی آگیا تو یہ تاقید فورس پیدا کرنے کے لیے بے شک تو ہی علیم خوب جاننے والا حکیم حکمت والا ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی حکمت والا حکیم جب یہ نون کے وزن پر آتا ہے نا حکمن یعنی کسی چیز کا پختہ یا مضبوط ہونا اسی مفہوم کے ساتھ الگ الگ معنی استعمال ہوتا ہے یعنی فیصلہ کرنا حکم دینا اور جب یہ حکیم آیا ہے یعنی حکمت والا قالا کہا یا آدم اے آدم یا حرف ندا ہے یا آدم اے آدم انبیہم انہیں خبر دو بتاؤ نون با حمزہ جیسے کہ بھی پیچھے گزر چکا ہے انبیہم خبر دو انہیں ہم رہیے بی اسمائیہم بی مطلب کے اسمائی نام اور ہم ان کے ان کے نام فلمہ تو جب انباہم اس نے خبر دی انہیں انباہ اس نے خبر دی انباہیم بی او سے بنا ہے اس نے خبر دی ہم انہیں بی اسمائیہم ان سب ان کے نام کی قالا کہا علم کیا نہیں آم مطلب کیا لم مطلب نہیں اکل میں نے کہا تھا کیا نہیں میں نے کہا تھا اکل قالا یکولو کل سے بنا ہے اور جزم ہے یہ لم کی وجہ سے پیلے مزارے کے لیے آتا ہے لیکن لم کی وجہ سے آپ پر جزم آیا ہے جب لم آجاتا ہے تو معنی نیگیٹیف میں چلے جاتا ہے کیا نہیں میں نے کہا تھا لکم تمہیں انی بے شک میں ان اپلس یا بے شک میں عالم میں جانتا ہوں اس کے روٹ لیٹرز ہیں غیبہ غیب یعنی چھپی ہوئی چیز اس سماوات آسمان میں والارد اور زمین کی وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو با دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں تبدونہ جو تم ظاہر کرتے ہو جب یہ بدونہ جب یہ نون کے وزن پر آتا ہے نا بدونہ اور بدانہ یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا یا سہرہ میں رہنا اور اسی سے بدونہ سہرہ یا دہات اور پھر جب بابے فال پر آتا ہے ابداہ یعنی ظاہر کرنا تو تبدونہ یعنی ابداہ یبدی او سے بنا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اب یہ ریویل کرنا ابداہ یبدی وما اور جو کنتم ہوں تم کانا یکونوں سے تک تمونا چھپاتے کتما یکتموں سے بنا ہے کاف تا میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں کتمان یعنی کوئی بات یا کسی چیز کو چھپانا اور جو ہو تم چھپاتے وَا اور اِرْ جَبْ قُلْنَا ہم نے کہا قَالَ يَقُونُوا سے فیلِ مَازِ لِلْمَلَائِقَةِ فَرِشْتَو سے اس جدو سجدہ کرو سجدہ یا اس جدو سے بنائے سین جیم دال اس کے روٹ لیٹر ہیں باہ کرنا سجدہ کرنا جھکنا یا آجزی سے جھکنا اس میں آتا ہے سجدتون اور سجودون اسم ذات یعنی سجدہ اور اس جدو سجدہ کرو سجادہ یا اس جدو اس جدو فیلِ امر لی آدم آدم کو فساج جدو فا مطلب تو سجدو ان سب نے سجدہ کیا سجادہ یا اس جدو سے سجدو فیلِ مازی ان سب نے سجدہ کیا اللہ سوائے یا مگر ابلیس ہے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا اچھا ابلیس با لام سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں ابلیس صفتی نام ہیں یہ ابلیس ابلہ آسن یعنی بابی فال پر سخت ناومیدی کے باعث غمگین ہونا مایوس ہونا تو کیونکہ ابلیس بھی اس کا نام ابلیس ہی کیونکہ وہ سخت مایوس اور ناومید ہو چکے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام ابلیس اس لئے پڑ گیا تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا حمزہ با یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس نے انکار کیا منع کرنا انکار کرنا یعنی سختی کے ساتھ انکار کرنے کے لئے آتا ہے ابا ابا یا ابی وستقبرا اور اس نے تکبر کیا کاف با را اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف با را روٹ لیٹرز ہیں اور اس نے تکبر کیا یعنی گھمنڈ کرنا تکبر کرنا اپنے آپ کو بڑا جاننا یا اپنے آپ کو بڑا کہلوانا استقبارن بڑائی چاہنا باب استفعال پر تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وکانا اور تھا کانا یکونو سے من القافرین من مطلب سے کافرین کافروں میں سے کفرا یکفرو سے کافر کافروں میں سے وعد اور جب یہ ہو گیا وقلنا اور ہم نے کہا کالا یکولو کل سے فیل ماضی یا آدمو اے آدم اسکن ٹھہرو رکو سین کاف نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں ٹھہرنا یا رکنا اسکن حرکت کے بعد ٹھہرنا یا آرام کرنا یا سکونت اختیار کرنا عباد ہونا سکنا یا سکن اسکن انتہ تم وزو جھکا اور تمہاری بیوی زوج زوج جوڑے کے لیے آتا ہے الجننت جننت میں جیم نون نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں جو کی پیچھے گزر چکا چھپیوی چیز جننت کو ہر اس باق کو کہتے ہیں جس کی جس کے پیڑ درخت پیڑ وغیرہ اس کی مٹی کو چھپا لیں وقلا اور تم دونوں کھاؤ اکلا یا کلو سے بنا ہے حمزہ کاف لام کلا تم دونوں کھاؤ حمزہ کاف لام کسی چیز کو کھانا اکلا یا کلو سے یہ امر ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کل اور کلا تم دونوں کھاؤ منہ ان میں سے رغدن جی بھر کے را غین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی اتمنان کے ساتھ جی بھر کے خوشحال ہو کے با فراغت کھلم کھلا کھانا حیثو جہاں سے ظرف مقان ہیں یہ جہاں سے یا جس جگہ سے استعمال ہوتا ہے شیعتوما تم دونوں چاہو شاعا یا شیعو سے بنایئے شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں شیعتوما تم دونوں چاہو شین حمزہ اور شین یا اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں ولا اور نہیں تقربہ قریب جانا ق chunky قرب سے قریب جانا کسی کے قریب جانا قرب قرب حاصل کرنا تقربہ دول کا سگا یہ فیر ماضی ہے اور نہیں قریب جانا ساری یہ فیل ماضی نہیں اللہ تعالیٰ ا夙ر دے رہے ہیں کہ قریب نہیں جانا نہیں قریب جانا یہ مزارع منفی ہے ماضی نہیں ہے مزارع منفی ہے اور قریبا یق ربو سے بنا ہے اور نہیں قریب جانا حاضی ہی اس شجارت δرخ کے پیڑ کے پتہ کنا شین جیم را اس کے روٹ لیٹر سے یعنی باہم اختلاف ہونا جھگڑنا شجر ان شجر ان اسم ذات ہے یعنی تینے والا درخت کیونکہ آپس میں اس کی شانخوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے اسی سے شجر جب آتا ہے تو اختلاف اور جھگڑے کے لیے جب نون کے وزن پر آتا ہے تو اختلاف اور جھگڑے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر شجا رہتا ہے اسم ذات یعنی درخت پیڑ اس پیڑ کے فتا کنا تو تم ہو جاؤ گے کانا یکونوں سے فا مطلب تو تم ہو جاؤ گے منظ ظالمین من مطلب سے اور ظالمین ظالموں میں سے یعنی ظلم کرنے والوں میں سے ظالم میم اس کے روٹ لیٹر سے ظالم ظلم کرنے والا یہ فائل جمع ہے